سبسکرائب کیجئے آئیٹین بوکس چینل کو اور بیل آئیکن دبائیئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ ویڈیو سے باہر حبر رہ سکیں السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آئیٹین بوکس اور میں آپ کے دوست نال سیراج میں آپ کے لیے گئے ہیں انفینکس ایس تھری کا ایس تھری ایکس کا رویو جی ایس تھری ایکس بہت ہی زبتس موبائل بنایا گلو سی شائننگ باڈی ہے اس کی بیک جونسی ہے وہ گلو سی شائننگ ہے اور بہت ہی خوبصورت موبائل ہے یہ بلو بلیک اور گری کلر میں آپ کو دستیاب ہے مارکٹ میں اور اس میں دو ورجین ہے تین جی بی تیس جی بی والا اور چار جی بی چونسٹھ جی بی والا بلکل سلم موبائل ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے صرف چھبیس ہزار پی میں یہ والا موڈل ملے گا آپ کو چار جی بی والا اور جونسا دوسرا موڈلہ تین بتیس والا وہ آپ کو ملے گا بائیس ہزار پانسو روپے میں تو ابھی کرتے ہیں ہم سٹارڈ اور میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس میں فیس انلوک ہے یہ ابھی دیکھئے گا یہ انلوک ہو گیا ابھی جی اس میں چیک کر لیتے ہیں خاص چیزیں کیا کیا ہیں پہلے میں آپ کو اس میں سیٹنگ میں جا کے آپ کو بتا دیکھوں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یعنی کہ سپیسیفکیشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ کو دیکھیں اس کے ڈسپلی کلر بہت ہی زبردست ہیں دوسرے موڈل کے مقابلے میں بہت اچھے ہیں اچھا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ آپ کو میری ڈیلی کے ڈیلی ویڈیوز جانا جو ان سے ملتی رہے ہیں اور یوٹیوب کا کام بھی ابھی میں نے اس میں سے سٹارٹ کرنا شروع کر دیا ہے تقریباً تین دن سے میرے پاس ہے اور بہت ہی اچھا چل رہا ہے جی اور یہ ہے اس کا نورکویشن پینل میں چلے جاتا ہوں سیٹنگ میں اور سیٹنگ میں جا کے میں چلے جاؤں گا نیچے اباؤڈ میں جاتا ہوں اور دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں نوچ ہے اور فرنٹ پہ بھی فلیش لائٹ ہے اور کیمرہ ہے اور نوچ اس کی کافی بڑی بنائی گئی ہے اور فل ڈسپلی ہے بہت ہی خوبصورت موبائل ہے ایل سیڈی کلرز بہت اچھے ہیں اور ڈسپلی اس کا مجھے بہت اچھا لگ ہے اچھا اس کے لئے سسٹم میں چلے جاتے ہیں سسٹم میں جا کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کیا کیا ہے سپیسیفکیشن کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک جی تو میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کا ایکس او ایس ہوتا ہے جو کہ ہمینگ برڈ کے نام سے ہوتا ہے ایکس او ایس 3.3 لائٹ ہے ٹھیک جی اس کے لئے سی پیو اس کا آپ کے سامنے ہے فور جی بی ریم ہے سسٹی فور جی بی روم ہے اور چار ہزار ایمیچ کی بیٹری ہے تیرہ پلس دو بیک کیمرہ ہے اور فرنٹ اس کا سولہ میگا پکزل کیمرہ سکرین ریزولیشن جونسی ہے سیون ٹونٹی بائے آگیا آپ کے سامنے ہی ہے جی ٹھیک ہے جی آپ چیک کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی اب چلے جاتے ہیں اس کی میں ریم چیک کروا دیتا ہوں آپ کو ریم اس کی کتنی فری ہوتی ہے اور کتنی یوز ہوتی ہے وہ بھی میں کو ابھی چیک کروا دیتا ہوں پہلے میں چیک کروں کہاں پہ جانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ میں چلا گیا ڈیولپر موڈ میں اور یہاں پہ ہے جی میموری اور یہاں پہ جا کے چیک کریں گے جی اس کی ریم کتنی فری ہے اور کتنی یوزڈ ہے 1.8 جی بی جونسی ہے وہ فری ہے بقایا یوزڈ ہے ابھی تو فیلال یہ میں تھوڑی سی باتیں بتاؤں گا لیکن اس کا میں کیمرہ وی اور گیمنگ ریویو کروں گا وہ آپ چیک کی جائے گا وہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند دائے گا اس کی انبوکسن جو میں نے کی ہے وہ اس کا آپ کو ویڈیو لسٹ میں جائیں جی ڈبل ٹیپ ٹو ویک اپ اگر آپ اس کو کلک کرتے ہو تو دو دفعہ دبائیں گے یعنی کہ جب LCD آف ہوگی لوگ لگی ہوگی تو پھر یہ آن ہو جائے گا یہ تمام تقریباً تمام موبائلوں میں آتا ہے لیکن اس میں ذرا سپیشل قسم گیا وہ بھی میں کچھ کرواتا ہوں کیوں ہے اس کے علاوہ نیوگیشن اس کی کی ہے ہائیڈ بھی آپ کر سکتے ہو اور جیسے آئی فون میں ہوتا ہے ویسے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی تو ون ہینڈیوز آپ کو سب کو معلوم ہے چھوٹی LCD ہو جاتی ہو اور ایک خاص سے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈبل ٹیپ میں نے کیا اور خوف ہوگی LCD اور یہ آن بھی ہوگئی اور یہ فیس انلوگ بھی ہوگیا فیس انلوگ اس کا بہت فاسٹ ہے یہ ایک بار میں پھر چیک کرواتا ہوں یہ انگوٹھا میں نے دو دفعہ ٹیپ کیا اور یہ دیکھیں فیس انلوگ بھی ہوگیا اور LCD بھی ہو جاتی ہے ٹھیک جی تو اس کے علاوہ چلے جاتے ہیں ابھی اور کونس چیز ہے جو کہ میں چیک کرواتا ہوں کیمرہ جاؤ جاتا ہے لیکن میں اس میں صرف سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کیمرہ ریزل کے بارے میں نہیں بتاؤں گا وہ میں کیمرہ ریو کروں گا تب آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا صرف فیچر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک جی تو فیچر میں آپ کو اس کے چیک کرواتا ہوں فرنڈ کیمرہ بھی ہے اس کا اور فرنڈ کیمرہ کا بھی میں چک کر رہا دیتا ہوں بیک کیمرہ بھی بہت اچھا ہے اس کا اور یہ رہا میں ہے آپ کے سامنے اور یہ ہے میرا موبائل اسٹیٹ پلوس اور یہ والا موبائل بھی میرا بہت اچھا ہے اچھا جی اس میں فیچرز ہوں سے ہیں نا وہ ہے ایک تو ڈلی یہ کیپچر اس کے علاوہ جی ٹچ کیپچر ہے پھر اس کے علاوہ گریڈ گریڈ کا ہے اس کے علاوہ جی اس میں ہم نے چلے جاتے ہیں اور اس کی ریزولیشن پکچر کی دیکھ لیتے ہیں ہائیسٹ ریزولیشن ہے پکچرز کی اور بہت اچھی کوالٹی آتی ہے پکچر کی اس میں اور پکچر جب بھی آپ کھنچیں گے تو دس ایم بی کی بنے گی تقریباً دس ایم بی کی پکچر آئے گی آپ کی ٹھیک جی تو اس میں آپ جون سے سی سیٹنگ کرنا چاہے وہ کر لیں اس کے علاوہ جی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کے اور بھی فیچر یہ گریڈ لائن ہے جس میں آپ کو یہ لائنز دے دے گا اس کے علاوہ لیول ہے لیول بہت اچھی اپشن آئی ہے وہ میں آپ کو چیک کروں گا بھی میں پہلے آپ کو ڈیلے کی اپشن میں چیک کروا دیتا ہوں یہ اوپر آپ کو چھوٹا سا نشان اذر آرہی ہے گول سا دائرہ ٹھیک ہے جی اس کو آپ نیچے کھینچیں گے نا ابھی میں ٹرائی کر رہا ہوں نیچے کرنے کی ٹھیک ہے جی تو یہ نیچے آجا بھئی یہ ایک سیکنڈ کے لیے نیچے آیا ٹھیک ہے جی تو میں ذرا اس کو لمبا چھوڑا کروں گا نیچے تین سیکنڈ کے لیے نیچے کر دیا جی یہ پکچر آٹو کھینچ لے گا جیسے کہ ہوتا تھا سیلفی سٹک کے ساتھ لگا کے آپ سٹینڈ کے ساتھ لگا کے فیملی وغیرہ کے ساتھ پکچر اپنی بھی بنوانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ سب سے بیسٹ اپشن ہے جی اور پکچر جل بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریویو بناؤں گا میں اس کا کیمرے کا ریویو کروں گا وہ انشاءاللہ آپ کو پسند ضرور آئے گا ٹھیک جی تو یہ فیلال میں آپ کو موبائل کے بارے میں اور کیمرے کی جو فیچرز ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ والا فیچر میں نے آپ کو دکھا دیا اور یہ فیچر ہے آپ سکرین پہ کسی بھی جگہ پہ ٹچ کرو گے نا تو پکچر کھینچ لے گا گرش کو آن کریں گے تو اگر کسی بھی جگہ پہ یعنی سکرین کے ٹچ کریں گے تو پکچر لے لی جائے گی ٹھیک جی تو یہ پکچرز فیلال آئی ہیں یہ ابھی میں یہ ابھی میری پکچر ہے چلو ہی اچھا جی پھر ایسے کرتے ہیں جی ابھی اور اپشنز ہیں اس کی وہ بھی چیک کروا دیتا ہوں میں آپ کو اچھا جی اب یہ گریڈ کی آگئی اپشن اب گریڈ کی اپشن کس لیے یوز ہوتی ہے آپ کسی آہا ہاس کریکٹر کو لانا چار بکایا کو جو ان سے آہنا آپ دیکھ لیں یہ ابھی میں چیک کروا دیتا ہوں یہ اس طرح سے آپ پکچر لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ دائرہ ہے یا دائرہ کی پکچر لے کر آنا چار اس سینٹر میں تو اس کے لیے آپ کو ایزی ہو جائے گا ویسے اگر آپ ویسے سکرین ہوگی تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک جی تو آپ پکچر لے سکتے ہو اس کے ذریعے اور جو لیول ہے وہ میرا فیوریٹ ہے اس میں فیوریٹ کیوں میں آپ کو بتاؤں گا یہ کسی موبائل میں بھی فیچر نہیں دیا گیا اس میں دیا گیا تو وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ابھی یہ کیمرہ آف کر دیا میں نے ابھی چلے جاتے ہیں جی سیٹنگ میں اور اس کو آپشن کو کرتے ہیں آف اور اس کو کر لیتے ہیں آن یہ ہے لیول میری فیوریٹ ہے جی آپشن اس میں کیا ہوتا ہے جی آپ خود ہی دیکھ لیجے یہ دیکھیں یہ ہے جی لیول اگر آپ کا کیمرہ سیدھا رہے گا تو یہ دیکھیں تو پکچر آپ کھینچیں گے تو آپ کی سیدھی بالکل سٹریٹ آئے گی یعنی کہ آپ کو پتا چلے گا آپ کا موبائل سٹریٹ ہے کے نہیں ہے تو پکچر آپ کی ویسی آئی ایککوریٹ پکچر آئے گی اور زرہ سا بھی ہلے گی ٹھیک ہے جی تو یہ ہے اس کا فیدہ یہ لیول مجھے نئی اپشن لگی ہے اس میں بہت اچھی اپشن ڈالی ہے اس کے علاوہ یہ وارٹر مارک ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا وارٹر مارک اس لیے یوز ہوتے ہیں لیکن میں پھر بھی ٹرائی کرتا ہوں اس میں کوئی اپشن آئے ہی جائے چلیں یہ ہوگی کیمرے کے والے سے کچھ فیچر کچھ فیچر میں آپ کو یہ جو مین پہ ہیں اس میں بھی بتا جاتا ہوں ویڈیو ریزولوشن کے بارے میں آپ کو بھی بتاؤں گا میں کہ ویڈیو ریزولوشن جو انسی ہے وہ کیسی ہے اور کتنی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے میں اڈوانس سیٹنگ میں چلے جاتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو چک کرواتا ہوں یہ سی ویڈیو ریزولوشن ہے ٹین ایٹی پی کی ریزولوشن ہے جی نائنٹی ٹونٹی بائی ٹین ایٹی ٹھیک ہے جی تو یہ سب سے بیسٹ ریزولوشن ہے ایٹی ڈی ویڈیوز آپ اس میں بنا سکتے ہو اس کے لیے جو انسی ہے نائنٹی ہائی ڈیفنیشن جس کو ویڈیو کہتے ہیں وہ یہ فلی ایٹی ڈی ویڈیوز ٹھیک جی تو یہ بیک پہ بھی آپ بنا سکتے ہو فرنٹ والی میں چک کروا دیتا ہوں فرنٹ والی بھی ایسی ایسے تو اس کے لیے مجھے جانا پڑے گا بیک اور میں چلے جاتا ہوں بیک کی طرح بھی یہ تو بیک جا کے میں آپ کو چک کروا دیتا ہوں جی یہ فرنٹ والی کیمرہ آ گیا تو میں فرنٹ والے کیمرے کو چک کر لیتا ہوں کہ فرنٹ والے کیمرے پہ بھی ویڈیو کونسی بنتی ہے اس سے کم تو نہیں بنتی تو فرنٹ والے پہ بھی سیم ویڈیو وہی بنے گی آپ کی اور فلیش لیول آپ اس کو میڈیم ہائی اور لو بھی کر سکتے ہو تو اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہو آپ فلیش کو ہائی میڈیم لو بھی کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی اپشن اور کیمرے کی اپشن اس میں کافی اچھے حد تک اچھی ڈالی گئی ہیں اور اور بھی کوئی چیزیں ہیں تو وہ بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کیمرے کا فلال یہی ہے اس میں مورز بھی ہیں جو کہ پینوراما ہیں اور ویسے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جب میں اس کا کیمرے ریو کروں گا تب اور باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور کیا کیا ابھی چلتے ہیں جی یہاں پہ اے آئی بھی ہے جی اے آئی پکچرز کا سین ہے وہ بھی چیک کروا دیتا ہوں اس میں بھی اے آئی یوز ہو رہا اچھا یہ نائٹ ویجن کیمرہ بھی ہے اس میں نائٹ میں بھی آپ پکچر لوگ ہے تو اچھی خاصی صاف آئے گی ٹھیک ہے جی تو یہ کیمرے ریو پہ آپ کو دکھاؤں گا اس سے پہلے اس کے علاوہ جی یہ بیوٹی کیمرہ بھی ہے بیوٹی کیمرے میں اے آئی یوز کیا گیا وہ بھی میں چیک کر رہوں گا اور یہ پورٹریٹ ہے پورٹریٹ میں یہ ہوتا ہے کہ فوکس کرتا ہے جی تو یہ اس میں بھی آتی ہے اس کے بارے میں جب کیمرے ریو ہوگا تو میں اس میں آپ بتاؤں گا اس کے علاوہ اور کیا ہے اس میں میں کنٹرول پینل بھی چیک کرواز دیتا ہوں کنٹرول پینل میں جی وہ چیزیں جو لوگ چاہتے ہیں ٹھیک جی تو اس میں کیا کیا ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں عام طور پر یہ تمام چیزیں آپ کو آویلیبل ہوتی ہیں اس میں فلیش لیڈ بھی ہے یہ تمام چیزیں بیٹری سیور بھی ہوتا ہے یہ تمام چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن اس میں سپیشل چیز ہے جو کارس سکرین جس بولتے ہیں کارس سکرین سے سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہو جیسے کہ فیس بوک پہ چیز کر رہے ہو لانگ سکرین چھوٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی لے سکتے یہ کارس سکرین اور بیٹری سیور ڈیٹا سیور بھی ہے اس میں کافی ساری اپسن دے دی ہیں اس میں موبائل کے کنٹرول پینل میں جو کہ مجھے بہت اچھی لگے ہیں جس میں میری فیور جن سی ہے کارس سکرین آپ اپنے کارس سکرین سے آپ یوٹیوب کے ویڈیو اپنے ٹی وی پر چیک کر سکتے ہو اس میں دیکھ سکتے ہو جیسے کہ میرے گھر میں بھی ٹی وی ہے اس میں ویڈیو سے گیرہ دیکھتا رہتا ہوں اور اپنی ویڈیو بھی کوشش کرتا ہوں کہ ایڈیٹرین کرنے کے بعد وہاں سے دیکھ ہوں اچھا یہ پہنچ ہوتا ہے اس کے ساتھ اور یہ سیف رہتا ہے اور یہ تقریباً وارٹر پروو ہی بنایا ہوتا نیچے جونسا ہے اس کا جیک وہ محفوظ رہتا اچھا جی آج کی ویڈیو کیسے لگی مجھے ضرور بتائے گیا تاکہ میں اگلی ویڈیو جو بناؤں کیمرا ریو کے حوالے سے وہ آپ کو اچھے لگ گئے ٹھیک جی